رمضی ایمان کے لیے یہ مسررت کا پیان مرحبا یا رمضان مرحبا شر رمضی ایمان کے لیے یہ مسررت کا پیان ایمان کے لیے یہ مسررت کا پیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحللک دتمل لسانی یفقہ قولی میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان المبارک اس کا خوبصورت مہینہ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے وہ مہینہ جس میں شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے وہ خوبصورت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے آج اس خوبصورت دن میں ہم جس بات کا تذکرہ کریں گے وہ روزہ افطاری اور موڈرن میڈیکل سائنس میرے محترم بھائی اور بہنوں روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے روزے ہم پہ اس لیے فرض کیے کہ رب تعالی چاہتے ہیں متقی بن جائیں ہم تقوی والے بن جائیں ہم پرہیزگار بن جائیں میرے محترم بھائی اور بہنوں روزے کے اندر ہماری جو سب سے زیادہ کانسنٹریشن تھی جو فوکس تھا جو انٹینشن تھی جو ہمارا توجہ اور دھیان ہونا چاہیے تھا وہ تھا اس مقصد کے اوپر جو ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا ہے اور روزے کا مقصد میرے محترم بھائی اور بہنوں تقوی ہے یہ جو افطاری ہیں آج ہم موڈرن میڈیکل سائنس کے ایکارڈنگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے اندر افطاری کیسی ہونی چاہیے افطاری میں کیا ہونا چاہیے اور یہ افطاری ہمارے بدن کو جو ہمارے بدن میں جتنے نظام چل رہے ہیں ان کو تقویت کیسے دینے والی ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو سول ہے ہماری جو روح ہے اس کو تقویت کیسے دیتی ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان کے اندر جو افطاری ہے یعنی روزہ کھولنے کا جو عمل ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادگی کے ساتھ اور بہت مختصر چیز کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری سمپل پانی کے ساتھ اور خجور کے ساتھ ہوتی تھی اگر ہم اس کو آج کی جو موڈرن میڈیکل سائنس ہیں اس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا کہ جب انسان کا میدہ پندرہ سے سترہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس کے اندر صبح سہر سے لے کے غروب آفتاب تک جب کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی تو اس میدے کی کیفیت کیا ہوگی اس ٹمک کی کیفیت کیا ہوگی اور اس وقت ہمیں اس ٹمک میں کونسی چیز کو ڈالنا چاہیے تھا کتنی کونٹی میں ڈالنا چاہیے تھا کس ٹیمپریچر کے اکورڈنگ ڈالنا چاہیے تھا اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو دیکھیں تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پانی کے ساتھ اور خجور کے ساتھ روزے کو افتار کیا اور اس کے پیچھے جو آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ ہماری بھی جو افتاریاں تھیں وہ اسی کے اوپر ہونی چاہیے تھیں ہماری افتاری کے جو دسترخان تھے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو سنت ہیں جو ان کا طریقہ ہے وہ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں انتہائی سادہ پانی کے ساتھ اور خجور کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں جب آپ کا سٹمک پندرہ سے سترہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہے گا تو اس میں ہمیں ایسی چیز کو ڈالنا تھا جو بہت سوفٹ ہوتی وہ آپ کے سٹمک کے ٹیمپریشر کے اکارڈنگ ہوتی ایسی چیز ڈالتے جو آپ کے سٹمک کو انرجی پروائیڈ کرتی نہ کہ ایسی چیز جو اس کے سارے سسٹم کو ڈسٹرپ کر دیتی جیسے ہماری افطاری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو عام رواج بنا ہوا ہے وہ ہیں تھنڈے مشروبات وہ مشروبات جس کو ہم آرٹیفیشل برف سے میرے مخترم بھائی اور بہنوں تھنڈا کرتے ہیں ہمارے مشروبات کون سے ہیں سوفٹ ڈرنک انرجیٹک ڈرنک کاربونیٹری ڈرنک میرے مخترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے سوچو جب ہماری افطاری میں ہمارے مشروبات کیمیکل سے بنے ہوئے ہوں گے ایسے کیمیکل جو چلڈ ہیں اور ایسے کیمیکل جو سارے کے سارے ان کیمیکل سے بنے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مذر ہیں تو میرے مخترم بھائی اور بہنوں روزہ تو ہم نے رکھا تھا تقویٰ کے لیے روزہ تو ہم نے رکھا تھا اپنے رب کی قربت کے لیے روزہ تو ہم نے رکھا تھا اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اور اس سے ہمارے بدن نے اور ہماری روح نے مضبوط ہونا تھا لیکن افطاری کا جو پروسیز ہے افطاری کا جو عمل ہے اس کو ہم نے کس انداز میں اپنا لیا یہ جو آج لوگ اپنی افطاری سوفٹ ڈرنگ کے ساتھ انرجیٹک ڈرنگ کے نام پہ جو دھوکہ ہے اس کے ساتھ یہ جو کاربونیٹڈ وارٹر ہے ایسے جوسز جو کیمیکل سے بنے ہیں جس میں کوئی ایک چیز نیچرل نہیں ہے میرے مخترم بھائی اور بہنوں جب یہ کیمیکل ہمارے سٹمک میں جائیں گے ہمارے میدے میں جائیں گے تو کیا انرجی پروائیڈ کریں گے کیا طاقت دیں گے کیا ان کے لینے سے ہمارے بدن کو سکون ملے گا چین ملے گا راخت ملے گی یا یہ ہمارے باڈی کے سارے جو نظام چل رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیں گے اور آج یہی ہو رہا ہے ہم وہ چیزیں افطاری میں مشروبات کے نام پہ لے رہے ہیں جو سارے کے سارے کیمیکل اور کچھ صاحب کچھ حضرات کچھ بھائی اور بہن وہ ان کیمیکل کو تو اچھا نہیں سمجھتے لیکن وہ چینی سے بنے ہوئے مشروبات وہ مشروبات جس کی ایک لمبی فہرست ہمیں چوبیس گھنٹے ٹی وی کے اوپر کمرشل کے ذریعے دکھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے کہ یہ مشروب آپ کے دل کو تسکین دے گا یہ مشروب آپ کو انرجی پروائیڈ کرے گا میرے مخترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے سوچو وہ چینی جس کے اندر بندل آف چونہ ہے بندل آف لائم ہے وہ چونہ جو ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے تو ہماری سکن کو پھار دیتا ہے ہماری سکن کو خراب کر دیتا ہے وہ چونہ اور اس چونے سے بنائی گئی وہ چینی جب میرے ماؤت کیوٹی میں جائے گی وہ میرے ماؤت کیوٹی کا کیا حال کرے گی میری ایسو فیگس کا کیا حال کرے گی میرے سٹمک کی کیا کیفیت بنائے گی اور وہ مشروب چینی سے تیار کیا گیا میرے بدن کو کیا مہیا کرے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ رمضان المبارک کے اندر جاننا ہے سمجھنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا دو نیمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا ایک صحت ہے ایک فراغت ہے روزہ تو رب تعالیٰ نے دیا تھا تقویے کے لیے اور آج سارا دن روزہ رکھ کے افتاری کے وقت میں اپنے بدن پہ اپنے میدے پہ اپنے سارے بدن کے نظام پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہوں میں اپنے بدن کو کیا دے رہا ہوں جب ہم یہ چینی سے بنے ہوئے مشروبات کیمیکل سے بنے ہوئے مشروبات اپنے جسم کو دیں گے اس کو انٹیک کریں گے پییں گے ہماری کیفیت کیا ہوگی میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمیں وہ مشروب لینے تھے جو ہمارے رب نے پیدا کیے اور بہترین مشروب پھلوں کی صورت میں ہم تازہ پھلوں کا رس لیتے ہم سیو کا رس لیتے ہم مسمی کا رس لیتے ہم مارڈے کا رس لیتے میرے محترم بھائی اور بہنوں جو رب تعالی نے تازہ فریش پھل بنائے ہیں ان کا رس لیتے ہم گڑ کے ساتھ اپنے مشروبات بناتے ہم گڑ کی سکنجویں بناتے ہم گڑ کے ساتھ نبیز بناتے ہم خجوروں کے ساتھ نبیز بناتے ہم انگوروں کے ساتھ نبیز بناتے ہم بادام کے ساتھ نبیز بناتے نبیز کیا تھا پانی کے اندر بادام ڈال لو خجوریں ڈال لو اس کو بگو کے رکھ دو اس کو گرائنڈ کر کے بادام کی بادام کا چھلکہ اتارو خجور کی گھٹلی نکالو اور اس کو گرائنڈ کر لو یہ نبیز تیار ہو گیا اس میں طاقت اور ڈالنی ہے اس کو اور بہترین کرنا ہے اس میں سفید تل ڈال لو اس میں چاروں مغز ڈال لو اس میں خشخاش ڈال لو یہ آپ کے بدن کو اور تقویت دینے کے لیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ بہترین مشروب جس کو ہم اپنی زندگی میں طاقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں افتاری کے وقت جب آپ کا میدہ پندرہ سے ستنہ گھنٹیں میرے محترم بھائیوں خالی رہا ہے اس میں وہ چیزیں ڈال لو جو رب نے پیدا کی ہیں کیونکہ اس میدے کو اس بدن کو رب تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس نے واپس مٹی میں جانا ہے اور اس کے لیے وہ چیزیں تھیں جو مٹی سے نکلتی تھیں مٹی سے کیا نکلتا ہے آپ کے پھل آپ کی سبزیاں آپ کے سارے کے سارے ڈرائی فروڈ آپ کی اجناس مشروب کو میٹھا کرنے کے لیے گھڑ استعمال کرو اور اس کے ساتھ افتاری کے وقت میرے محترم بھائی اور بہنوں اگر ہم اپنے میدے میں یہ چکنائی والی یہ تیل والی اس تیل والی جس میں بار بار چیزوں کو پروسیز کیا جاتا ہے یہ جو آپ بزار کے بنے ہوئے سموسے پکوڑے کچوریاں یہ جو چکن رول اور یہ جو آپ اس طرح کی جتنی بھی تلی ہوئی ایٹمز ہیں جس کو بار بار ایک ہی تیل میں پروسیز کیا جاتا ہے بار بار پکایا جاتا ہے یہ والا تیل کس قدر اپنے اندر ٹاکسن کی پروپٹی لیے رکھ ہوئے ہیں یہ تیل نہیں ہے میرے محترم بھائیوں آج جتنی ہماری نالیوں کے اندر بلوکیج ہے یہ اس کے سبب ہے یہ جو ہمارے لیور کے اوپر فیٹ آ رہی ہے اس ککنگ آئل کی وجہ سے ہے یہ جتنی برین میں بلوکیج آ رہی ہے ٹانگوں میں بلوکیج آ رہی ہے یہ جو ویری گوز وین ہو رہی ہے سبب کیا ہے اس کا سبب وہ آئل ہے جو جمتا ہے یہ جتنے ککنگ آئل ہیں یہ سارے کے سارے جمتے ہیں اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں جاؤ کچن جہاں کھانا پکاتے ہو اس دیوار پہ ہاتھ پھیرو آپ کے ہاتھ پہ کیا آئے گا میرے محترم بھائیوں یہ وہ ککنگ آئل ہے جو دیوار پہ چپک گیا یہ وہ ککنگ آئل ہے جو اگزاست فین پہ چپک گیا جس نے اگزاست فین کو کیا کر دیا اور یہ وہ ککنگ آئل ہے جہاں برطن دوتے ہو سنگ کے پائپ کو دیکھو جس نے چار انچ کے پائپ کو بند کر دیا وہ آپ کی نالیوں کا کیا حال کرے گا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں افطاری کے وقت وہ ککنگ آئل استعمال کرو جو کبھی جمتا نہیں ہے بہترین ککنگ آئل سرسوں کا تیل ہے اس سے بہترین تیل زیتون کا ہے مگر وہ اتنا ایکسپینسیو ہے میرے محترم بھائیوں سرسوں کا تیل کبھی جمتا نہیں سرسوں کے تیل کے کس قدر فوائد میرے محترم بھائیوں اور بہنوں سرسوں کا تیل آپ کے خون کو جمنے نہیں دے گا کیونکہ سرسوں کی یہ کوالٹی ہے نہ خود جمتا ہے نہ کسی چیز کو جمنے دیتا ہے میرے محترم بھائیوں افطاری کے وقت سرسوں کے تیل میں بنے ہوئے اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے سموسے پکوڑے اور وہ ساری تلی ہوئی چیزوں کو تلنے کے لیے آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں افطاری کے وقت یہ جو ہم جتنی بزار کی بنی ہوئی چیزیں یہ آپ کے فاس فوڈ یہ آپ کے جنگ فوڈ یہ آپ کے فروزن فوڈ یہ آپ کے آرٹی فیشل فوڈ جتنے کین فوڈ ہیں یہ جتنے آرٹی فیشل فوڈ ہیں یہ آپ کے جتنے ریفائن فوڈ ہیں پروسیس فوڈ ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو بیمار کرتے ہیں ہمیں افطاری کے وقت کون سی چیزیں لینی چاہیے تھی وہ چیزیں جو ہمیں انرجی دیتی وہ چیزیں جو ہمیں طاقت دیتی قوت دیتی وہ چیزیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا کی لیکن میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم نے کیا کھانا شروع کر دیا افطاری میں کیا لینا شروع کر دیا ہم بیمار کیوں ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں افطاری میں ہمیں تقوی حاصل کرنا تھا اور تقوی کے لیے ان چیزوں کا احتمام کرتے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے اور آج ہماری افطاریوں کی کیفیت کیا ہے ہمارے دسترخانوں کی کیفیت کیا ہے اس کے اوپر جس چیزوں کو رکھا گیا ہے وہ ہمارے بدن کو کیا نرجی دیں گی یہ چیزیں کھا کے کیا ہم قیام اللائل کر پائیں گے کیا ہم رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے کیا اس کو کھانے کے بعد ہمارے اندر وہ انرجی ہوگی کہ جس سے ہم تقوی حاصل کر سکتے جس سے صبر حاصل کر سکتے سکون حاصل کر سکتے چین حاصل کر سکتے راحت حاصل کر سکتے تسکین حاصل کر سکتے اتمنان حاصل کر سکتے وہ ساری کی ساری انرجیز جو ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا تھا کیا وہ ہمیں مل سکتی تھی میرے محترم بھائیو اور بہنو یہ رمضان المبارک اس کے اندر ایک ایک چیز کو جاننا ہے ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیو اور بہنو افتاری کے وقت ان چیزوں کا احتمام کرو جو رب تعالیٰ نے آپ کے لئے بنائی ہے یہ آنکھیں جب سیب کو دیکھتی ہیں نا تو سیب کو حضم کرنے کے لئے ایک سیکریشن پرڈیوز کرتی ہیں جب یہ میرے محترم بھائیو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں پھلوں کو سبزیوں کو تو میرے محترم بھائیو ہمارا برین اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لئے وہ سیکریشن پرڈیوز کرتا ہے لیکن جب وہ چیزیں لیتے ہیں جو کیمیکل سے بنی ہیں جو ریفائنڈ ہوئی ہیں جو پروسز ہوئی ہیں کیا برین اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لئے کوئی سیکریشن پرڈیوز کرے گا اور اگر کرے گا تو کونسی کرے گا میرے محترم بھائیو اور بہنو یہ افتاری کے وقت ان چیزوں کو لینا آپ کے بدن کو کس قدر خراب کرے گا آپ کے میدے کو خراب کرے گا آپ کے جگر کو خراب کرے گا آپ کی آنتوں کو خراب کرے گا آپ کی باڈی کے اندر چلنے والے جتنے نظام ہیں یہ ان کو ڈسٹرب کرے گا آپ کے کولیسٹرول کو بڑھائے گا ٹرائگلس رائیڈز کو بڑھائے گا آپ کے ایچ ڈی ال کو جو ہائی ڈسینٹی لپو پروٹینز ہیں اس کو نیچے لے کے آئے گا جو ال ڈی ال ہے جو لو ڈسینٹی لپو پروٹینز ہیں اس کو بڑھائے گا اور جو وی ال ڈی ال ہے اس کو اور بڑھائے گا اس سے کیا ہوگا آپ کا خون گاڑا ہوگا دل کو اس خون کو پورے جسم میں گردش کرنے کے لیے سرکولیشن کرنے کے لیے دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا دل جب زور لگائے گا اس کے جو مسلز ہیں اس میں پرابلم آئے گی میو کارڈیل مسلز کی انفرکشن ہوگی اس سے کیا ہوگا آپ کے جو میو کارڈیل مسلز ہیں اس میں انجائنا پیکٹورس ہوگا میرے محترم بھائیو جو ویلوز ہیں یہ وہ ویلوز میرے محترم بھائیو اس کے سکڑنے اور پھیلنے پہ اس کے پرفارمنس میں ڈسٹربنس آئے گی اس کی پرابلم ہوگی آپ کی نالیوں کے اندر میرے محترم بھائیو یہ چربی یہ تیل جس کو آج ہم خوشی خوشی کھا رہے ہیں یہ ہماری آنتوں میں ہماری آٹریز میں ہماری وینز میں یہ چمے گا اور دل کو جو خون مہیا کرنے والی کارونڈی آٹریز ہیں میرے محترم بھائیو اس کو بلوکج کرے گا اور آج یہ جو لوگوں کو نالیوں کے اندر سٹنڈ ڈر رہے ہیں کس وجہ سے ہیں کیونکہ نالیوں میں بلوکج آ رہی ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں ہم نے افتاری کے اندر لے لی تو میرے محترم بھائیو اور بہنو ہمارے بدن کی کیا کیفیت ہوگی ہماری صحت کی کیا کیفیت ہوگی رب تعالیٰ تو ہمارے دل کو اس رمضان کے ذریعے تقویت دینا چاہتا ہے ہمارے میدے کو تقویت دینا چاہتا ہے ہمارے جگر کو تقویت دینا چاہتا ہے ہمارے گردوں کو تقویت دینا چاہتا ہے ہماری نالیوں کو تقویت دینا چاہتا ہے ہمارے بدن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں اگر ہم نے اپنا لی تو میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ بتاؤ کہ ہمارے بدن کو صحت ملے گی تقویٰ ملے گا یا بیماریاں ملیں گی اور یہی سبب ہے کہ آج روزہ رکھنے کے باوجود میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے بدن کی کیفیت کیا ہے ہم صحت مند کیوں نہیں ہوتے روزہ رکھنے کے بعد ہمارے جسم میں وہ جو ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ہوتی روزہ تو آیا تھا طاقت دینے کے لیے قوت دینے کے لیے روزہ تو آیا تھا ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے ہمارے سارے بدن کے جتنے آرگن تھے سسٹم تھے اس کو کوئی کرنے کے لیے لیکن کیا ہمیں یہ ہمارا روزہ جو ہے یہ ہمارے جو رمضان ہے کیا وہ تقویت دے پائیں گے جب ہمارے افتاری کی یہ کیفیت ہوگی میرے محترم بھائی اور بہنوں افتاری کے اندر سادگی میں آؤ جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتاری کا ارینج کرتے تھے افتاری کا بندوبست کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سو فیصد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق میرے محترم بھائیوں جب افتاری ہو خجور کے ساتھ روزہ افتار کرو اس کے ساتھ وہ پانی پیو جو آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کے مطابق ہے نبیز پی سکتے ہو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں تازہ پھلوں کا مشروع پی سکتے ہو اور اس کے پینے کے بعد تھوڑی دیر کا گیب دو نماز پڑھو واپس آؤ اور اس کے بعد کھانا جو کھانا ہے اس کو اس طریقے سے کھاؤ میرے محترم بھائیوں کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کے جتنا کھانے کو چباتے جاؤگے وہ کھانے کا ٹیمپریچر آپ کے باڈی کے کارڈنگ ہو جائے گا اور وہ ٹیمپریچر کا کھانا جب آپ کے سٹمک میں جائے گا آپ کو پرابلم نہیں دے گا بلکہ اس کے اندر زیادہ چبانے کی وجہ سے جو سلائیوہ آیا ہوگا وہ الکلائن ہے وہ آپ کی باڈی کے سارے ایسڈ کے ساتھ مل کے اس کو نیوٹرل کرے گا وہ آپ کے بدن کو تقویت دے گا آپ کو فائدہ دے گا آپ کو طاقت دے گا اور رمضان کا جو اصل مقصد تقوی ہے وہ ہمیں حاصل کرنے میں مدد دے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی ان ساری باتوں کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچھے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغُ الْمُبِينَ مرحبا یا رمضان مرحبا شہر سیار